اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے کوویٹ نائنٹین سے بھی انشاءاللہ سب بچے ہوئے ہوں گے تو پھر آج ہم بنانے والے ہیں بھنیوی بھنڈی تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسیپی کی طرف ہمیں کہہ کیا چاہیے اس میں وہ ہم دیکھ لیتا ہے انگیلڈینز ہم یہاں پر لیں گے فور گرین چلیز اور املی لے لیں گے ہم لوگ تھوڑی سی ہرہ دنیا لے لیں گے ہم لوگ جس کے ہم پتنیاں کو کاٹ لیں گے ایک بڑی پیاس لیں گے جسے سلائس میں کاٹ لیں گے ایک کلو کے قریب ہم یہاں پر بھنڈی لے لیں گے جسے ہم رنگز میں کاٹ لیں گے باقی مسالے میں ہمارا کےکے چاہے گا ریڈ چلی پاورڈر خلدی نمک خلد بے زائی کا ایک چمچ کالے میرچ اور ایک چمچ زیرہ چل جائے گا یہاں پر تو سب سے پہلے ہم یہاں پر ہم اپنی پتیلی کو چڑھا لیں گے اس میں ہم نے دو چمچ کے قریب آئر ڈالا ہے آئر ڈالنے کے بعد ہم نے یہاں پر پیاس کو ڈال دیا ہے پیاس کو ہم ایک یونٹ کے لئے بھونیں گے اس کے بعد ہم ساتھ ساتھ میں زیرے کو بھی ایٹ کر دیں گے یہاں پر تو یہاں پر میں نے ایک چمچ کے قریب زیرے کو بھی زیرہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہمیں پیاس کو براؤن کرنا ہے تو اچھے سے ہمیں اس کو براؤن کرنا ہے ساتھ میں ہمیں چلاتے رہنا ہے تاکہ ہماری پیاس جلے نہیں ہم اس کو چلاتے رہیں گے اور اچھے سے ہم اس کو براؤن کر لیں گے یہاں پر پانچ منٹ اور پھر اس کے بعد ہماری پیاس براؤن ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری پیاس براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے بس تھوڑی سی اور براؤن کریں گے ہم دین ہم اپنی چیزیں ڈالنے سٹارٹ کر دیں گے بس ہماری اتنی رہے گی براؤن اب ہم یہاں پر بھنڈی کو ایٹ کر دیں گے جسے ہمیں رنگز میں کاٹ لینا ہے بھنڈی کو ہم نے یہاں پر رنگز میں کاٹ لیا تھا اور اب ہم نے یہاں پر ایٹ کر دیا ہے اسے اچھے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پر مسالوں کو ایٹ کر دیں گے تو بھنڈی ہماری اچھے سے مکس ہو گئی ہے تو اب ہم یہاں پر اپنے تمام انگریڈینٹس کو ایٹ کر دیں گے جو ہمارے باقی تھے زیرہ ہم ڈال چکے تھے پہلے باقی ہم نے یہاں پر ریچلی پاورڈ ڈالا ہے ٹیسٹ اکارڈنگ ون چمشکی قریب پھلدی ڈالی تھی ایک چمشکی قریب کالی میچ پاورڈر سالٹ ڈالا ہے ہزپیز آئی کا یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہم یہاں پر گرین چلیز کو ڈال دیں گے تو یہاں پر میں نے ہری مرچو کو کاٹ لیا تھا پہلے سے ہی تو آپ بھی ہری مرچو کو بیچ سے آدھا کاٹ لیں تو آدھا کاٹنے کے بعد ہم یہاں پر اس میں ایڈ کر دیں گے گرین چلیز اس کے بعد ہم یہاں پر ہارا دھنیا ڈال دیں گے املی بھی ساتھ میں ڈال دیں گے ہم یہاں پر تو یہاں پر ہم نے املی کا پانی نہیں بنایا تھا بلکہ ہم نے املی کو واش کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو یہاں پر آپ ٹیریک بیچ کو لیے گا املی کے اور اس کو واش کر لیے گا اور پھر اس کے بعد بھنڈی کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے پندرہ منٹ کے لیے ہمیں یہاں پر بھنڈی کو ڈھککے رکھ دینا ہے میڈیم فلیم پر پندرہ منٹ کے بعد میں دیکھ رہی ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بھنڈی بہت اچھے سے بھون چکی ہے اور بہت ہی مزے کی بنی ہے آپ اس کی فیز وائز بھی دیکھ سکتے ہیں فیز وائز کے علاوہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے اب یہاں پر ہم گیس نیم کو آف کر لیں گے اور ایک ڈش میں ہم اس کو نکال لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بھنڈی کتنی اچھے سے تیار ہو چکی ہے بہت ہی مزی کی بنی ہے یہ اور اگر آپ نے میرے چینل کو یہاں پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے آپ سبسکرائب کر دیں ریڈ والے بٹن کو آپ جلدی سے پریس کر دیں ریڈ والے بٹن اگر بلیک میں آج ہے تو سمجھا آپ کا سبسکرائب ہو چکا ہے دوسرے کے ساتھ شیئر کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ کریں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ